بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکنسی کریٹریہ کی طرف تو دوستو یہ ویکنسی کی ایٹوٹائزمنٹ آ چکی ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ون پر جو پوسٹ ہے وہ ہے لیبارٹری اسسٹین بی پی ایس چودہ کی اور اس کے اندر کالیفیکیشن ہونی چاہیے تھیری یہاں ڈیپلومائن الیکٹرکل ٹیکنالوجی فروم گورنمنٹ ٹیکنیکل پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے اور یہ جو ویکنسی ہے یہ ہے لاہور گڑو سائیکل جام شورو سائیکل میں مطلب گٹ اسٹیشن جو ہوتے ہیں اور ایمپلائیس چنڈرن کوٹا جو ہے وہ گڑو سائیکل میں ہے کوئٹا ریجن میں ہے منیورٹی کوٹا لاہور کے لیے ہے یہ وومن کوٹا پشاور والوں کے لیے ہے ایج لیمیٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال دوستو یہ جوبز جو ہیں وہ کانٹریکٹ بیس پر ہیں نمبر دو پر ویکنسی ہے ٹیلی کوم میکنک کی اس کا چودہ اسکیل ہے اور یہ اس کے لیے تین سال ڈیپلومہ ریڈیو یا ٹی وی الیکٹرونکس میں ہونا چاہیے گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج سے یا کسی بھی ٹیکنیکل ریجسٹر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے اس کے اندر جو سوبے وائز ویکنسی ہے وہ ہے آپین میریٹ جو ہے وہ ہے ٹیلی لاہور میں ٹیلی کوم لاہور سائیکل میں سیریل نمبر چودہ ٹیلی کوم اسلام آباد میں ہے اور ملتان میں ہے چلڈرن کوٹا جو ہے وہ وہ لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے اور ملتان میں ہے منیورٹی کوٹا جو ہے وہ صرف ملتان میں ہے ریٹیبل کوٹا صرف ملتان میں ہے وومن کوٹا بھی لاہور میں ہے اٹھارہ سے تیس سالے ایج لیمٹر نمبر تین پر سب انجینئر کی ویکنسی ہے اس کا 14 سکیل ہے سیول میں اس کے لیے میٹرک پ لس تین سال کا ڈیپلومہ ہونا چاہیے اور اس کی جو ویکنسی ہے وہ ہے لاہور ریجن میں اسلام آباد ریجن ہیدر آباد ریجن ملتان ریجن کوئٹا ریجن میں منورٹی اسلام آباد کی ہے ڈسیبل اسلام آباد کی ہے وومن اسلام آباد کی ہے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے ڈیٹیل ڈسٹک انکلوڈڈ ریسپیکٹ ریجن اور سائیکل مینشن یعنی کہ جو ڈسٹک کی ڈیٹیل ہے وہ نیچے ہیں نمبر چار پر الیکٹریشن کی جوب ہے گیاروہ اسکیل ہے اس کا اس کے لیے کولیفیکیشن میٹرک ہونی چاہیے اور پولی ٹیکنیکل یا ٹی ٹی سی ڈپلومہ ہونا چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے اندر اور اس کی جو ویکنسی ہے وہ ہے پشاور میں رواد میں گڑو سائیکل میں جام شوروں میں چلڈن کوٹا ایمپلائی چلڈن کوٹا جو ہے وہ لاہور میں فیصل آباد میں ملتان میں ہے اور ملتان سائیکل میں ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے اور آرڈ ڈسٹک انفرمیشن آپ کو نیچے بتائی جائے گی پٹواری کی جوب ہے اس کا نو اسکل ہے میٹرک ہونی چاہیے پٹواری کا کوٹس ہونا چاہیے اس کی اسلام آباد ریجن لاہور ریجن کی ویکنسی ہے ایمپلائی چلڈن کوٹا جو ہے وہ لاہور کا ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے تو دوستو ہیدر آباد کی جو ہیدر آباد ریجن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آرڈ ڈسٹک سے اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹک کشمور شکارپور لڑکانا گوٹ کی سکھر جاکب آباد دادو خیر پور کمبر شہداد کوٹ نوشیرو فروز جام شورو سائیکل میں آتا ہے جام شورو ہیدر آباد مٹیاری بدین ٹنڈو علیار کراچی ویسٹ ملیر دادو تھرپارکر میر پور خواست ٹھٹا نوشیرو فروز شہید بن نظیر آباد نواب شاہ ملیر کراچی اسلام آباد ریجن میں آتا ہے مول کے پی کے انکلوڈنگ ایکس فارٹا اینڈ فرچونل ریجن راورپنڈی اسلام آباد مندی بھاؤدین جہلم اٹوک چکوال میاوالی بکھر آزاز جمبو کشمیر گلگت بلچستان پشاور کے اندر جو ہے وہ انکلوڈنگ ایکس فارٹا فرچونل تو دوستو اس طرح کی اس کے اندر ڈیٹیل ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کر آپ نے نٹی ایس ویب سائٹ پر وزٹ کرنا ہے www.nts.org پر وہاں پہ جا کے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ساتھ ہی اس کے پانچ سو روپے کا چلان بھی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے فل کر کے فل کرنے کے بعد آپ نے بھیجنی ہے اس ایڈریس پر نیشنل ٹیسٹنگ سرویس nts.plot.96 سٹریٹ نمبر 4 سیکٹر H-8-1 اسلام آباد تو دوستو nts.ps کی طرف سے یہ آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا چلان فارم نکالنا ہے 500 کا اور چلان فارم آپ نے پیٹ کرنا ہے آپ کو sms آ جائے گا اس میں سب سے پہلے جو ویکنسی ہے فاغ لفٹر آپریٹر بی پی ایس نائن کی اس کے اندر کالیفیکیشن میڈل ہونی چاہیے ایچ ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے اور اس کی جو ویکنسی ہے وہ ہے لاہور فیصلہ باد پشاور راوات اور چلڈن کوٹا ہے گٹی فیصلہ باد کا اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے اندر اور اس میں پانچ سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اسسٹنٹ سب اسٹیشن اسسٹنٹ ساتھ اسکل کی جوب ہے میٹرک سیکنڈ ڈیویزن میں ہونا چاہیے اس کے اندر ویکنسی لاہور میں ہے راوات میں ہے گڑو سائیکل میں ہے کوئٹا ریجن میں ہے فیصلہ باد میں ہے منیوٹی کوٹا پشاور میں ہے گڑو سائیکل میں جامشورو میں ہے ڈسیبل کوٹا لاہور راوات میں ہے وومن کوٹا پشاور راوات گڑو جامشورو کوئٹا ریجن میں ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے نمبر تھیری پر ہے اسسٹنٹ لائنمن بی پی ایس ساتھ افٹر سیٹسفیکشن کمپلیٹیشن آف ون یئر کانٹرکٹ پیرٹ ایک سال کے کانٹرکٹ پر یہ رکھیں گے اس ویکنسی کو اسسٹنٹ لائنمن کو اور اگر سیٹسفائل ہوں گے تو پھر اس کے بعد پرمنینٹ کر دیں گے تمام ویکنسیاں ایسے ہی ہیں کہ سب میں پہلے کانٹرک بیس پر رکھیں گے اس کے بعد پرمنینٹ کر دیں گے نمبر چار پر ٹیوب ویل آپریٹر کی ویکنسی ہے اس کے لئے میٹرک پلس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں جو ہے وہ آپین میرے جام شورو سلکلز کی ملتان گڑو سلکل جام شورو سلکل ریجن اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے نمبر پانچ پر پلمبر بی پی ایس سیون کی ویکنسی ہے اس کے لئے میٹرک کالیفیکشن ہونی چاہیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کی جو ویکنسیز ہیں وہ ہیں آل ڈسٹکس کے اندر اور آپن میرٹ جو ہے وہ پشاور میں ہے رواد میں ہے ملتان میں ہے جام شورو میں ہے چلڈن کوٹا جو ہے چلڈن کوٹا لاہور میں فیصل آباد پشاور میں اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے دوستو اس کے اندر جو گڑو سائیکل ڈسٹکس ہیں وہ ہیں ڈسٹک کشمو شکارپور لڑکانہ گوٹ کی سکر جے کباباد دادو خیرپور کمبر شیداد کوٹ جام شورو سائیکل میں جو ہے وہ جام شورو سرکل میں جو ہے جام شورو ہندر آباد مٹیاری بدین ٹنڈوال آئی آر کراچی ویسٹ ملیر دادو تھر پارکر مطلب پورے سن سے ہی تقریباً لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ہر ڈسٹکس سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ انٹی ایس کی ویب شائٹ پر جائیں گے وہاں پہ آن لائن اپلائے ہوگا اپلائے کرنے کے بعد آپ نے چلان کوپی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور 500 کا چلان آپ نے بینگ میں پی کرنا ہے تو دوستو اس کی لازڈ ریٹ ہے تھی سپٹمبر دو ہزار بائس یہ وابڈا کی طرح ہی ہے سیم وابڈا ہے یہ جو ہے وہ سمجھ لیں وابڈا کی ہی برانچ ہے نیشنل ٹرانسیشن جس پیچ تو انٹی ڈی سی بھی اسے کہتے ہیں تمام دوست اس میں لازمی اپلائے کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ان شیل لازمی کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئی جوپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ